ہریانہ محلہ آیوگ نے آئی ایس ادھکاری کے یون شوشن ماملے میں دونوں پکشوں کے بیان سننے کے بعد اپنی پراتمیک جانچ میں اسپشت کر دیا ہے کہ اس کو یون اتپیڈن کا ماملہ نہیں کہا جا سکتا اور اس کے علاوہ محلہ آیوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئیوگ ان سبھی لوگوں کو بلائے گا جن کا نام محلہ آئی ایس ادھکاری نے آئیوگ کے سامنے دیا ہے اس مورے ماملے پر ہریانہ راجے محلہ آیوگ کی ادھکشا پرتبھا سمن سے خاص باشیر کی ہمارے سموادہ تھا انہیل کمار میں ہریانہ کے اترکت مکھے سچیر سنویل گلاتی آج محلہ آیوگ کے سمکس پیس ہوئے انہوں نے اپنا کیا پکش رکھا اس سمیں میرے ساتھ ہیں ہریانہ راجے محلہ آیوگ کی ادھکشا پربیتہ سمن ان سے جانتے ہیں یہ جو یون شوشن کا ماملہ جو سینئر آئے صدیقاری کے اوپر جو فیس بک کے مادیم سے ہمیں جانکاری ملی تھی اور ہریانہ راجے محلہ آیوگ نے سنگیان لیا تھا اسی کے تحت پہلے میڈم میڈم کے ہم نے بیاندھرز کیے پورا ریکورڈ طلب کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی جانچ کے سلسلے میں آدھرنے سنیل گلاتی جی نے ہمارے سے تین دن کا سمیں لیا تھا اور آج سوبے گیارہ بجے سنیل گلاتی جی نے آئیوگ کے سامنے اپنا پاکس رکھا ہے پورے ڈوکومنٹس کے ساتھ اور ہم نے پورا تین گھنٹے ان سے باتچیت کی ہے پورے ہر پوائنٹ پہ ان سے باتچیت ہوئی ہے ان سے سوال پوچھے گئے ہیں انہوں نے اپنے سوالوں کا جواب دیا ہے میں انہوں نے کیا پکس رکھا ہے دیکھیں وہ اپنے آپ کو آروپی نہیں بتاتے انہوں نے کہا ہے کہ جو آروپ میرے اوپر لگ رہے ہیں وہ نیرادھار ہیں اور انہوں نے اپنے بچاؤ پکس میں جو پکس رکھا ہے وہ ابھی جانچ کا وشے ہے اس میں کچھ ادیکاری اور بھی شامل ہیں ان ادیکاریوں کو بھی آیوگ اپنی جانچ میں شامل کرے گا اور جانچ ہونے کے بعد ہی آپ لوگوں سے ہم اس چیز کو شیئر کر سکتے ہیں دو آئی ایس ادیکاریوں کے بیچ کا ماملہ ہے اور اس کے علاوہ مہلہ آئی ایس ادیکاری نے اوروپ وی ایروپ لگایا ہے تو یہ کب تک مہلہ آئیوگ اس پر سنوائی پوری کر کے اپنا فیصلہ دے دے گا دیکھیں جانچ میں سمیہ لگے گا ایک دم تو ہر چیز کا ڈیسیزن نہیں دیا جا سکتا کیونکہ کافی ڈوکومنٹس ہم نے اکھٹھے کرنے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیز وغیرہ بھی ہم نے گورنمنٹ سے لینی ہے سمیہ لگے گا تو ٹائم لیمٹ تو خیر ابھی نہیں بتا سکتے باقی ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گے کہ اس میں جو یون اتپیڑن کا ماملہ جو بتا رہی ہے ہمارا ماننا ابھی ایسا ہے کہ یون اتپیڑن اس کو سیکسولی حراسمنٹ نہیں کہا جا سکتا حراسمنٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن سیکسولی حراسمنٹ اس کو نہیں کہا جا سکتے ہیں یہ تیمیر ساتھ حریانہ راجے مہیلا آیوگ کی ادھیکشہ پربیتہ سمن ان کا کہنا ہے کہ سنیل گلاتی نے آج اپنا پکس رکھ دیا ہے اس کے علاوہ جو مہیلا آئی ایس ادھیکاری نے اپنا پکس رکھا ہے اور جن جن ادھیکاریوں یا کرمچاریوں کے انہوں نے نام لیا ہے مہیلا راجے آیوگ اس کو بلائے گا اور ان سے جاج کرے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ماملے میں ابھی سمیہ لگے گا اور جانج پوری ہونے کے بعد ہی آیوگ اپنا بحیصلہ سنائے گا کیامرابین سنجی کے ساتھ انہیل کمار ٹوٹنیو چنڈگار موسیقی